موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں خلیل الدین احمد ای ایس بی این نیوز میں آپ کا حصہ اقبال کرتا ہوں ناظرین ہردک پٹیل نے این ای کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ وہ دو جون یعنی کل بھارتی ایجندا پارٹی میں شامل ہو جائیں گے ناظرین یہ ہردک پٹیل ہے کون میں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دینا چاہتا ہوں دو ہزار سولہ یا اس سے قبل کی بات ہے جب گجرات میں ایک پٹے دار طبخہ جو گجرات میں جن کی اچھی خاصی مقبولیت ہے انہوں نے ریزرویشن کے لیے آواز اٹھائی تھی اور وہاں پہ گجرات کی سرکار کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا اور ایک بہت بڑا احتجاجی لاحے عمل تیار کیا گیا تھا اور بہت بڑے بہمانے پر گجرات میں پٹے دار طبخے کے طرف سے احتجاج کیا گیا تھا اسی احتجاج احتجاج میں یہ ایک نام سامنے نکل کر آیا تھا ہاردک پٹیل کا کیونکہ وہ اس احتجاج کی خیادت کر رہے تھے یہاں سے ہاردک پٹیل لوگوں کے بیچ منظر عام پر آتے ہیں اس کے بعد ہاردک پٹیل نے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی الیکشن ہوئے یا ناشنل ٹی وی پر ڈیویٹس ہوئے انہوں نے کانگریس کے ترجمان کے طور پر حصہ لیا اور انہوں نے بی جے پی کے بارے میں جو جو کہے وہ آپ لوگوں نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا مجھے وہ آپ کو ویڈیوز بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر ابھی اچانک بھارتی اجنتہ پارٹی میں شامل ہونے کا انہوں نے جو من بنا لیا ہے اس کی کیا وجوات ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا مگر پہلے میں آپ کو ان کے کچھ ٹویٹس بتانا چاہتا ہوں جب انہوں نے کانگریس میں رہ کر بی جے پی کے اوپر کیے تھے سب سے پہلا ٹویٹ آپ یہ دیکھئے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر صبح کا دیش دروہی شام کو بھارت اجنتہ پارٹی میں شامل ہوگا تو وہ دیش بھکت کہلائے گا اب ہردک پٹیل صاحب سے یہ سوال ہے کہ اب وہ کیا ہونے جا رہے ہیں یا دیش دروہی ہونے جا رہے ہیں یا وہ اب دیش بھکت ہونے جا رہے ہیں اور یہ دیکھئے ناظرین دوسرا ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا ہار جیت کے کارن جو نیتا دل بدلتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں لڑوں گا جیتوں گا اور مرتے دم تک کانگریس پارٹے میں رہوں گا تو اب یہ کانگریس چھوڑ کر جا رہے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری ہے یا کیا حالات ہیں ان کے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں اس کے بعد اور ایک ٹویٹ دیکھئے ناظرین ان کا آپ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہندو مسلم کا چشمہ اگر ہٹا کے دیکھئے تو بھارتیا جنتا پارٹی بلکل ننگی اور بے شرم نظر آئے گی کیا آپ وہی چشمہ اب آپ پہننے جا رہے ہیں ہاردک پڑھل صاحب جو آپ نے بھارتیا جنتا پارٹی کے لیے بات کہی تھی اب جب آپ بھارتیا جنتا پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ بات آپ کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے اور ایک ٹویٹ دیکھئے ناظرین ان کا انہوں نے لکھا تھا کہ یوگی نے جب اتر پردیش میں کہا کہ اتر پردیش سے غنڈوں کو چلے جانا چاہیے تو امیچ شاہ گجرات چلے آئے یہ ان کا تیسرا ٹویٹ ہے ناظرین یہ اور ایک ٹویٹ دیکھئے جو انہوں نے گیا تھا جنتا دوارہ چنے گئے پرتینی جنتا سے دروہ کر کے اپنے سواد کی خاتیر پارٹی بدلتے ہیں تب ایسے سوارتی نیتاؤں کو چوراہے پہ کھڑا کر کے چپلوں سے پیٹا جانا چاہیے تو کیا ہردیک پٹل صاحب آپ چپلوں کی مار برداشت کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں ایک کے بعد ایک ناظرین ان کے ٹویٹ لگاتار ایسے ہزاروں میں جو ٹویٹ سے انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف کیے تھے مگر کہا جا رہا ہے کہ جب سے انہوں نے اپنا من بنا لیا بھارتی جنتا پارٹی میں جانے کے لئے اس کے بعد سے انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ ٹویٹ جو انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کے خلاف کیے تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور ہردیک پٹل کو لے کر چس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی والوں نے یہ ایک ویڈیو دیکھئے جو میرے سائیڈ کے سکرین پہ چل رہا ہے یہ ویڈیو حالانکہ تین چار سال پرانا ہے مگر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے بھارتی جنتا پارٹی والوں نے ان کے خلاف جو ایک مہم چلائی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہردیک پٹل ایک عورت کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اس کو ایک سیکس ویڈیو کے طور پر پیش کیا گیا تھا حالانکہ اگر ہردیک پٹل کا یہ نیجی معاملہ تھا کہ اگر وہ کسی لڑکی کے ساتھ زور دبردستی کرے بغیر اگر اس کے ساتھ اگر انہوں رہ رہے ہیں تو وہ ان کا نیجی معاملہ ہے مگر کس طرح سے اس ویڈیو کے ذریعے بھارت جنتہ پارٹی والوں نے سوشل میڈیا پر ایک ٹرنڈ چلا کر اتنی وحیہ دباتے ہیں اسی ہردیک پٹل کے خلاف لکھی تھی کیا بھارت جنتہ پٹی والے آج اس ویڈیو کو بھول گئے ہیں یا ہردیک پٹل صاحب نے جتنے ٹویٹ جتنے کانگریس کے ترجمان بن کر کیے تھے کیا وہ بھول گئے ہیں کیا راج نیتی کے لیے لوگ اپنے مطلب کے لیے اتنا گر جاتے ہیں کہ ایک پارٹی میں رہ کر دوسرے پارٹی کو اتنا برا بلا کہتے ہیں اور جب وقت پڑتا ہے تو پھر اسی پارٹی کا سہرہ لے کر ان کی اچھائیاں بیان کرنا شکر دیتے ہیں جیسا کہ آج تک ہردیک پٹل بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک دیش درو یہ تھے کیونکہ ان کے اوپر اتنے سارے مخدمات بھارتی جنتہ پارٹی نے چلا دیئے تھے جس میں دیش درو سے لے کر اور کئی مخدمے تھے تو اس کیا وہ اب جیسا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہردیک پٹل شامل ہونے جا رہے ہیں تو کیا تمام مخدمات ان کے اوپر سے ہٹ جائیں گے کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی دیش درو ہی بی جے پی میں شامل ہوتا ہے تو اس کو بھارتی جنتہ پارٹی واشنگ واشن میں ڈال کر اس کو بالکل صاف سترا کر کر نکال دیتی ہے اور ایک دیش پریمی کا لیبل اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنی سیاست دان اپنے مطلب کے لیے کتنا گر گئے ہیں کتنا گر رہے ہیں کیونکہ اب ہردیک پٹل صاحب کو لگ رہا ہوگا کانگریس تو ایک ڈوب دی کشتی ہے اور اس میں مجھے کانگریس میں اگر میں رہوں گا تو مجھے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اسی لیے شاید انہوں نے اپنے تمام اصولوں کو بالا تاخ رکھ کر آج بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کی بات کہی ہے تو ایسے نیتاؤں سے ہمارے ملک کا بھلا ہونے والا نہیں ہیں جو صرف اپنے مفات کے خاطر ایک سے دوسری پارٹی بدلتے رہتے ہیں انہیں اپنے ملک کی فکر نہیں ہیں انہیں صرف اپنی دولت کی فکر ہے اپنی نام کی فکر ہے اور اپنی کرسی کی فکر ہے تو ناظرین کیسی لگی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کیجئے شکریہ جہن